ایراک کے پانچویں طاقتور سر براہ جنرل صدام حسین جن کا مکمل نام صدام حسین عبد المجید التقریتی تھا صدام حسین 28 اپریل سن 1937 میں ایراک کے علاقے تقریت کے اکس بے اول اوجہ میں پیدا ہوئے صدام حسین کا تعلق ایک غریب گھرانے سے تھا والد کی جلد وفات کے بعد ان کی والدہ انہیں اپنے رشتہ داروں کے پاس چھوڑ کر کسی اور گاؤں منتقل ہو گئیں صدام حسین کی نیز زندگی کا یہ لمحہ نہائیت مشکل ہو گیا بارہ برس کی عمر میں انہوں نے اپنا گھر چھوڑا اور تقریت میں اپنے چچا کے ساتھ رہنے لگے وہ اپنا زیادہ تر وقت تنہا گزارتے تھے تنہائی میں وہ کتابیں پڑھنے کو ترجیح دیتے صدام حسین اپنے لڑکپن میں حکومت مخالف مظہروں میں خاصے سرگرم رہتے دیگر عراقیوں کی طرح وہ بھی برطانوی نو آبادیاتی حکومت اور جاگرداروں کے خلاف ہوتے چلے گئے صدام حسین کی نیز سن ساٹھ کی دہائی انتہائی اہم ثابت ہوئی عراقی بعض پارٹی کے رکن کی حیثے سے صدام حسین پارٹی کے ایک سینئر رہنما اہمو حسن الباکر کے قریبی ساتھی بننے میں کامیاب ہو گئے یاد رہے اہمو حسن الباکر صدام حسین کے قریبی رشتدار بھی تھے صدام حسین اس وقت کسی سرکاری عوضے پر نہ ہونے کے باوجود اہمو حسن الباکر کی نیز سیاسی اور غیر سیاسی معاملات سر انجام دینے لگے سن 1968 میں بعض پارٹی اقتدار میں آئی تو اہمو حسن الباکر عراق کے نئے صدر بن گئے صدام حسین اس دور میں بھی اہمو حسن الباکر کے دستہ راست رہے اور حکومتی معاملات میں خوبیہ کام سر انجام دیتے رہے جن میں مخالفین کو منظر عام سے ہٹانا بھی شامل تھا ان مخالفین میں سے کچھ تو قتل کر دیا گئے بعض جلاوطن ہو گئے اور اقصریت کو خاموش کرا دیا گیا صدام حسین کے اقتدار کی بات کی جائے تو 1989 میں صدام حسین کے سیاسی ازائم اپنی انتحق کو پہنچ گئے اس دوران انہوں نے اہمو حسن الباکر سے زبردستی استیفہ دلوائے اور خود عراق کے پانچمیں صدر بن گئے ناظرین اس طرح صدام حسین کا چوبیس سالہ طویل جنگ و جدل سے بھرپور اقتدار شروع ہوا صدر بننے کے فوراں بعد انہوں نے اپنی پارٹی کا انقلابی کونسل میں اجلاس بلایا جہاں حکومت مخالف بغاوت کی سازش کا انکشاف کیا گیا اس اجلاس میں بغاوت نملوی سفرات کے نام بلند آواز سے پکارے جاتے جنہیں باری باری اجلاس سے باہر لے جا کر گرفتار کر لیا جاتا اجلاس میں موجود تمام شروع کا جذباتی انداز میں بہاواز بلند صدر صدام کو اپنی وفاداری کا یقین دلاتے رہے اس کے بعد بعض پارٹی کی قیادت پر صدر صدام کی شخصیت کی دھاک بیٹھ گئی چند برسوں میں صدر صدام کے سیاسی عزائم عراق کی حدود سے باہر نکننے لگے وہ خود کو عرب دنیا کا رہنما اور تاریخ میں اپنے آپ کو عظیم جرنل صلاح الدین ایوبی جیسے سپہ سالار کے برابر سمجھ دیتے اس کے خاص وجہ یہ بھی تھی کہ صلاح الدین ایوبی عراق کے شہر تقریب میں پیدا ہوئے تھے صدر صدام کے جارہانہ عزائم کی پہلی مثال سن 1980 میں اس وقت سامنے آئی جب عراق کی فوج نے ایران پر پیش قدمی کی ایران پر حملہ دو وجوہات کی بنا پر کیا گئے جس میں شتو الارب اور خمین انقلاب تھا دونوں ممالک شتو الارب کے دعوے دار رہے ایران کا دعوی تھا کہ شتو الارب کے ساحلوں پر موجود آبادی کا تعلق پارس زبان سے ہے لہذا اس علاقے پر ہمارا حق ہے جبکہ ایران کا موقفیت تھا کہ خلافت عثمانیہ کے دور میں یہ علاقہ ایران کا حصہ تھا لہذا جب عراق آزاد ہوا تو شتو الارب بھی عراق کے قبضے میں آ گیا صدام حسین کی توقعات کے برعکس یہ جنگ بہت مہنگی پڑی آٹھ برس تک جاری رہنے والی جنگ میں تقریباً دس لاکھ افراد حلاق ہوئے ناظرین یہ سلسلہ یہیں ختم نہیں ہوتا عراق ایران جنگ ختم ہوئے ابھی دو برس کی گزرے تھے کہ عراق نے قویت پر حملہ کر دیا صدر صدام نے قویت پر عراقی تیل چوری کرنے اور معافظہ نہ ملنے پر جنگ مسلط کر دی صدر صدام حسین کو قویت پر کیا گیا یہ عملہ بھی مہنگا پڑا اسرائیل میں یہودیوں کے فلسطینی لوگوں پر بے انتہاز المسلم کے پیشنیزر صدر صدام حسین کی پرس کانفرنس کے دوران ایک فلسطینی خاتون کی فریاد نے صدر صدام کو رونے اور سوچنے پر مجبور کر دیا صدر صدر صدام نے اسرائیلی شہر طلبیت پر چاہتے ہیں اس سے زائد راکٹ میزائل فائر کر دیئے یہی وجہ تھی کہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی نیخلیج میں اپنے مفادات یعنی اسرائیل کی حفاظت ہر قیمت پر ضروری تھی لہذا امریکی قیادت میں آپریشن ڈیزرڈ سٹارم یعنی سہرہ میں توفانی آپریشن کے تحت امریکہ اور برطانیہ نے عراق پر میزائل فائر کر دیئے 11 ستمبر کے واقعے کے بعد امریکہ مسلسل اس بات پر بازد رہا کہ عراق کے پاس وسیع پیمانے پر تباہی کے ہتھیار ہیں یہ الزام لگا کر امریکہ اور نیٹو آف واج نے فروری سن 2003 میں عراق پر خون ریز جنگ مسلط کر دی حیرت کی بات یہ ہے کہ امریکہ آج تک عراق پر لگائے گئے یہ الزام درست ثابت نہ کر سکا یکم اپریل سن 2003 میں صدام حسین روپوش ہو گئے امریکہ کے اس حملے کے بعد 22 جولائی سن 2003 کو معزول صدر صدام حسین کے دونوں بیٹوں خود حسین اور خوس حسین کو عراقی شہر موسل میں ایک کاروائی کے دوران قتل کر دیا گیا جبکہ 14 دسمبر سن 2003 میں صدام حسین کو اپنے ہی گارڈ کی مخبری پر عراقی شہر تقریب میں ایک کاروائی کر کے گرفتار کر لیا گیا جس کے بعد ان پر امریکہ کی نگرانی میں مقدمہ چلائے گیا ناظرین صدام حسین کے مقدمے کی سماعت کے دوران ان کے تین وکیلوں کو قتل کر دیا گیا جس کے بعد ان کے موکلین نے عدالتی بائیکارٹ کا اعلان کیا اور صدام حسین نے بھوک ہرطال کر دی عدالتی کاروائی ختم ہونے سے قبل صدام حسین نے عدالت کو خط لکھا جس میں یہ کہا گیا کہ ان پر مقدمہ امریکی خواہشات کے مطابق چلائے جا رہا ہے صدام حسین کے خلاف عدالتی کاروائی بغداد میں خصوصی ٹریبنل میں سخت کی فاظتی انتظامات کے تحت چلائے گئی اس دوران پانچ ججوں پر مشتمل ایک پینل عدالتی کاروائی پر نظر رکھے ہوئے تھا تین نومبر کو صدام حسین کو عراق کی عالی عدالت نے تجیل میں 148 کردوں کے قتل کے الزام میں پھانسی کی سزا سنائے گئی پھانسی کی سزا سننے کے بعد صدام حسین نے فائرنگ سپارٹ کے ذریعے موت کی درخواست دی جو کہ مسترد کر دی گئی سزا موت کے فیصلے پر عمل درامت کرتے ہوئے تیس دسمبر سن دو عزب چھے بامتابق قصد الحج عدالعزہ کی روز صدام حسین کو 79 سال کی عمر میں پھانسی دے دی گئی مورخین کا کہنا ہے کہ پھانسی کے وقت صدام حسین کی زبان پر قلمہ شہادت جاری تھا ناظرین صدام حسین کو اتوار کے روز ان کے آبائی علاقے تقرید کے قصبے پوجہ میں سپردخاق کر دیا گیا ناظرین سولہ مارچ سن دوہزار اندران صدام حسین کے آبائی علاقے تقرید میں دائش اور عراقی فورسز کے درمیان ایک چھڑپ کے دوران صدام حسین کا مزار مکمل تباہ ہو گیا جس کے نتیجے میں صدام حسین کی قبر کھل گئی اور حیرت انگیز طور پر صدام حسین کا جسد خاکی مکمل طور پر صحیح حالت میں برامد ہوا مقامی لوگوں کا دعویٰ ہے کہ صدام حسین کا اس واقعے کے بعد جسد خاکی چوری ہو گیا امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی چینل پر نئے آنوانوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ انس طرح کی معلوماتی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکیں